السلام علیکم پیارے ویورز کیسے ہیں آپ سب اور دیکھیں میں نے آپ کو ویلکم جو ہے وہ سب سے پہلے پھولوں کے ساتھ کیا ہے اور کیسے ہیں آپ سب لوگ اور میں الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں ایکچولی مال گئے تھے ہم لوگ کچھ سیلز لگی ہوئی تھی تو ہم نے سوچا کہ کچھ سیلز سے فائدہ اٹھایا جائے کتنی بھی آفرز ہیں کپڑوں پہ یا شوز پہ تو اس مال میں کپڑے تو ہم لوگ کوئی ایس ایچ برینڈ نظر نہیں آیا یہ لوکل برینڈ کے کپڑے تھے لیکن جب ہم لوگ کچھن کی جو کراکری ہے اس طرف آئے تو اتنے نیولی نیولی آئیٹم آگئے ہوئے ہیں مارکٹ میں کہ جب آپ جاؤ نئے دن آپ کو کچھ نیا ہی ملتا ہے سامان کیونکہ آج کا چینلز کافی بیکنگ کے لیے چل رہے ہیں اور بیکنگ کا سامان جو ہے وہ کافی نت نئے ڈیزائن کے ساتھ آ رہا ہے وہ بھابی نے بھی یہاں سے چند چیزیں نہیں تھی جن کے ساتھ وہ بیکنگ کر سکے تو وہ بسکوٹ بنانے کا سوچ رہی تھی لاسٹ میں میں آپ کو دکھاؤں گی ہم لوگوں نے بسکوٹ بھی بنانے ہیں اور ابھی میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں شو کرواری ہوں کہ نہ کافی نئی نئی چیزیں مارکٹ میں مال میں چلے جائیں تو بچے اپنی اپنی مرضی سے چیزیں ایسے اٹھا رہے ہوتے ہیں جیسے مال میں چیزیں بیکنی رہی سے فری میں لگی ہوتی ہیں تو بہرحال یہ دیکھیں یہ کچھ نیلی آئیٹم تھے اور مجھے یہاں پہ ایک یہ کپ کپ سٹھ تھا پیارا لگ رہا تھا بہت ہی خوبصورت یونیک سا لگ رہا تھا لیکن اس کے پرائز بھی 2000 کے قریب تھے دل بہت کیا لینے کو لیکن آپ یقین مانیں آپ لوگوں کے ساتھ بلکل بیو نیسٹ ہو کے جب بھی بلوگ بناتی ہوں کیونکہ میں یہ نہیں دکھاتی کہ یہ چیز دیکھ لیا تو لے لیا نہیں لیا اس کی وجہ یہ ہے کہ سمتم آپ کو اپنی فاشات جو ہے نا وہ تھوڑی سی کنٹرول کرنی پڑتی ہیں آپ ان کنٹرول کر کے ان چیزوں سے ان پیسوں سے آپ نے کچھ اور سوچا ہوتا ہے تو میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں اوپر جو میرا گھر کا پوشن ہے میں اس کو کمپلیٹ کر رہی ہوں اس لیے میں جب بھی مارکٹ میں جاؤں تم اپنی بہت زیادہ سخت جو ضرورت ہوتی ہے نا وہ چیزیں پوری کرتی ہیں اور ابھی ہم لوگ آگئے تھے یہاں پہ فیصلہ باد میں سلیمان بیکریز پہ تو یہاں پہ پڑھا اور یہاں پہ اس کا جو مونو تھا چک لوگ پوشیاں تو مجھے بہت اچھا لگا وہ دیکھ کے اور ہم لوگ اکثر یہی سے چیزیں لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ آگئے تھے انڈور پہ انڈور پہ بھی آف لگا ہوا تھا یہ فیفٹی پرسنٹ پہ آف تھا اور یہ جو سلیپرز تھے یہ بڑے ان کے کمفرٹیبل ہوتے ہیں باہر بھی پہن کے جا سکتے ہیں اور گھر میں پہننے کے لئے بھی بہت ہی کمفرٹیبل ہے بکوز آپ جب گھر کے کام کرتے ہیں یہ کیچر میں کافی کھڑے رہے نا تو ہیلز جو ہوتی ہیں وہ کافی درد کرنے لگ جاتی ہیں تو ان کے جو وہ شوز تھے وہ تقریباً سکس تھاوزنڈ اور فائیو تھاوزنڈ کے نیئر باؤٹ تھے تو مجھے ان کی چیز بہت اچھی لگتی ہے بکوز آپ بیسے اگر کسی لگزری برینڈ کے ڈیٹیس طرح کے لینے جائیں تو آپ کو تقریباً تقریباً کوئی ٹونٹی تھاؤزنڈ سے اوپر ہی پڑھتے ہیں لیکن ان کے بھی شوز کافی ہاتھ تک لگ اتنے کمفرٹیبل ہوتے ہیں انڈور سے نکلتے ساتھ ہی ہمیں ایک سٹال ملا اور بچوں نے سوچا کہ یہی پہ ہم لوگوں نے برگرز کھانے ہیں تو میں نے سوچا کہ چلیں بچی آج پاسٹ کو کھا لیں ویسے تو یہ چیزیں ہم اپنے بچپن میں بہت کم کھاتے تھے لائک کی چیزیں تھی ہی نہیں اور جو میدہ وغیرہ کی چیزیں ہوتی تھی وہ بھی ماما بڑے سوچ کے کچھ بنا کر دیتی تھی اب تو بچوں کی روپین بن دی ہے ویکنڈ پہ تو بچے انہیں لازمی ایسا کچھ لے لیں تو چلیں اینڈ پہ میں آپ کو اپنی شوپنگ بھی دکھا دوں یہ تھا وہ کمفرٹیبل سا بلیک کلر کا جھوٹا یہاں پہ جو لیا اور یہ لیا تھا وار اس کو یہ بڑا شوز بہت زیادہ پسند تھا اس کو اس طرح کا آرمی شوز جو ہے وہ بہت پسند آ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ چلیں یہ جو تھا یہ ٹوئنٹی فائف کا تھا لیکن اوفر پہ ہمیں ٹوئنٹی ون کا مل گیا تھا اور بچہ یہاں پہ پہن کے بھی دیکھ رہا تھا ان کی جو تھے کافی اچھے کمفرٹیبل اور لانگ ٹائم تک چلتے ہیں تو میں نے سوچا کہ انہوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور یہ آرمی شوز تو عموماً بچے پسند کرتے ہیں تو اگر آپ لوگ کے بھی بچے پسند کرتے ہیں تو یہ ٹوئنٹی ون کا اس ٹیم سیل پہ ہے آپ لوگ ضرور پرچیز کریں اور سیکلی جو میں آپ کو دکھانے والی ہوں یہ ہے یہ ہیں سلیپر ان فلیپرز کو آپ ایسا کمفرٹیبل اگر فیل کریں تو گھر پہ بھی پہن سکتے ہیں ویسے شروع شروع میں میں کوئی بھی جوتا لیتی ہوں تو ہم لوگ تھوڑا سا پہلے اندر باہر یعنی کہ بازار یا مارچ ویڈیاں کسی طرف بھی جاننے سے پہلے کچھ ٹائم یوز کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جب ایک دو ٹائم پہننے کے بعد تھوڑا سا رف ہونے لگ جاتا ہے تو اس کے بعد ہم گھر میں یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ لوگ کمنٹ میں ضرور بتائے گا کہ آپ لوگ فوراں سا جوتا ویئر کرتے ہیں یا آپ لوگ بھی تھوڑا ٹائم میری طرح سنبھال کر رکھتی ہیں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ نکالتی ہیں اور اب بھی ہماری شام میں دوسری ٹائم پہ صفائی کی روٹین شروع تھی تو یہاں پہ جو میٹ تھا وہ صفائی بھی کر رہا تھا اور میں اس ٹائم آگئی تھی کچن میں کچن میں آج تیار ہو رہے ہیں بسکوٹ اور چوکلر فلیور میں بسکوٹ بن رہے ہیں اور اس یوزیل وہ بھی میدے کے ساتھ تو میں اپنی بھابیوں سے یہی بات کر رہی تھی کہ بھابی آج کالنا ہر طرف میدہ اور میدے سے بنی ہی چیزیں بہت زیادہ یوز ہوئی ہیں حالانکہ میں نے ایک حدیث پڑی دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی میں جسٹ ون ٹائم میدہ کھایا تھا لیکن ہم لوگ تو ریگلر بچوں کو کھلا بھی رہے ہیں اور خوش خوش ہوکے بتا بھی رہے ہیں بہرحال جی ہم مجبوری بن گئے ہیں آج کال بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ چوزی ہو گئے ہیں ہر چیز میں انہوں نے نقص نکالنے ہوتے ہیں آپ کے بچے پر یقین ایسا ہی کرتے ہوں گے اور اگر ایسا کرتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیں میرے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ